رحمان الرحیم السلام علیکم ہم پڑھیں گے بنائن پروسٹیٹک ہائپپلیزیا کے بارے میں بیکس یہ بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے تھیوری کے حوالے سے وائیوہ اور اسپیشلی کلینکلی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ٹوپک اس میں کیا ہوتا ہے بنائن پروسٹیٹک ہائپلیزیا پروسٹیٹ گلینڈ ہے میلز میں یوریترا کو سراؤنٹ کرتا ہے اس کے سیلز کی ہائپپلیزیا ہو جاتی ہے یعنی پرویفریشن ہو جاتی ہے یہ بنائن کنڈیشن ہے اب اس کی اٹائیولوجی کیا ہے اس کی اٹائیولوجی کل فیکٹرز ہیں اول ایش فیمیلی سفی سموکنگ اوبیسٹی اب ایس وی نو پروسٹیٹ گلینڈ کے جو پارٹس ہوتے ہیں سب کیپسولر پارٹ ہوتا ہے جو کہ کارسینوما میں انوالو ہوتا ہے یہ الگ سے ٹوپک ہے اور کمٹو انہر پیریوریترل پارٹ جو کہ یوریترا کو سراؤن کرتا ہے بلکل سنٹرل پارٹ ہوتا ہے اس کی پرویفریشن ہوتی ہے ایکشلی کیا ہوتا ہے یہ دی ایشٹی دی پیننڈ ہوتا ہے ڈیا ہیڈو تیسٹو سٹیرون سو وین تیسٹو سٹیرون اس کی پیتوشنیس سو ووٹ اپن فائیو آلفا ریڈکٹیز ٹائپ ٹو جو کہ اس رومل سیلز میں پریزنٹ ہوتا ہے ایکٹ کرتا ہے تیسٹو سٹیرون کے اوپر ان کنورٹ انٹو دی ایشٹی ناو دی ایشٹی گو ٹو دی پریریریترل پارٹ ان میک اٹ انلارج اب جب انلارجمنٹ ہوں گی پریریریترل پارٹ کی تو کیا ہوگا اب یہ جو پارٹ ہے یہاں پر یہ والا یہ پہلی یریترل پارٹ یعنی یہ بیچ والی یریترہ اس کو اس نے سراؤن کیا ہو دے یہ تو پریریفرل پارٹ ہے اس کا یہ والا جو پارٹ ہے اس میں پرولیفریشن ہوں گی تو یہ یریترہ کو کمپریز کرے گا بلکل بلیڈر کو بھی کمپریز کر دے گا یہ بلیڈر کے نیچے ہوتا ہے پروسٹیٹلین تو obviously there is یورینری عبسٹرکشن ٹیک پلیس and so آگے فردر یورینری ٹریکٹ کی کمپلیکیشن ہوں گی یورینیشن there is no there will be no یورینیشن and there will be آرجنسی فریکوینسی and hence other complications اب پرولیفریشن ہوتی اس ٹرومل پلس اپی تھیلیل سیلز کی تو گلینڈ جو ہے کیا ہو جاتا ہے enlarge ہو جاتا ہے اس کی finally ہم ہسٹو اور مایکرو پہ آتے ہیں ہسٹو اس کی گروس میں اگر اندیکھیں تو obviously there will be nodules اور یہ smooth ہوتا ہے اب اس میں جو گلینڈ ہوگا وہ enlarge ہو جائے 2 to 4 ٹائمس of its normal size normal کتنا ہوتا ہے اس کا ویٹ ہو جائے گا اب اس کے جو دو پورشنز ہوتے ہیں گلینڈولر اور فیبرو مسکلر گلینڈولر میں ہم ملکی اگزوڈیٹ دیکھیں گے بٹ فیبرو مسکلر میں there's no اگزوڈیٹ ملکی there's no ملکی اگزوڈیٹ آہ مایکروسکوپک فیچرز میں ہم دیکھیں گے کہ وہی گلینڈولر آہ پورشن ہوگا فیبرو مسکلر پورشن ہوگا لیکن ان کی انلاشمنٹ دیکھیں ہم ہر چیز اگزوڈیٹ ہوگی اب اس میں جو پیپلری فورمیشن ہوتی ہے وہ already پریزنٹ ہوتی ہے نورمل سیلز میں لیکن اس میں جو ہے نا وہ فنگر لیک پروجیکشن بلکل بلچ کریں گے بہت زیادہ اگزوڈیٹ ہو جائیں گے اور وہی ہم سیلز پورا بنائن پروسٹری خیپلیزیا کے بارے میں اور اس کا ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ میں ہم الفا بلوکر دیں گے وی الفا بلوکر جو بلیڈر کمپریس ہو گیا ہے اس کے مسلز کو ریلیکس کرے گا جب وہ مسلز ریلیکس ہوں گے تو یوریترا اوپن ہو جائے گا اوکی الفا ریڈکٹیز انہیبیٹرز کیا کریں گے پروسٹری لینکو واپس اس کی نومل پوزیشن پر لائیں گے بیکس وہ الفا ریڈکٹیز ہی تھا جس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے پروسٹری انہیبیٹرز ہو رہا تھا جب ہم اس کو انہیبیٹ کر دیں گے تو نو ایکٹیویٹی سو پروسٹریٹ اپنی اوریجنل سائز میں آ جائے گا یہ دونوں ہم ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں اب میں آپ کو فگرز دکھاؤں گی سب کی اب یہ یہاں پر نومل یوریترہ دکھائی گئی ہے ٹھیک ہے اب آئے گی جب پروسٹریٹ انلارج ہوگا تو یہاں پر اس نے کمپریس کر لیا اتنا کمپریس کر لیا کہ یوریترہ بھی کمپریس ہوگیا اب یہاں پر یہ ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ افیکٹ ہوگا ٹھیک ہے